چیلڈ آف لائٹ کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ٹیچر جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے کل صبح صبح نکلیں گے اور جب یہ ٹیچر جا رہا ہوتا ہے اب زانگ ٹیچر کو دیکھتے ہوئے سوس ہے کہ ٹیچر زیو مجھے ماف کرنا جو میں نے آپ کو غلط سمجھا اور پھر ہمیں اگلے دن کا سین دکھایا جاتا جہاں پہ اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں اسے لپٹ کر کافی رونا دھنا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی مدر کہتے کہ زانگ گونگ تمہارے لئے اچھا یہی ہوگا کہ تم ٹیچر زیو کی ہر بات سنو اور اس ٹیسٹ کو بھی اچھے سے دینا اور پاس کرنا اور سب کے سامنے ہمارے گھر کا نام روشن کرنا اور جب زانگ یہاں سے جانے لگتا ہے تو مدر کہتے کہ ٹھیک ہے راست میں سنبھل کے جانا جبکہ زانگ گونگ کا دوست کہتا ہے کہ زانگ گونگ میں تمہارے لوٹ کے آنے تک کا انتظار کروں گا جس سے کہ میں تم سے اور بھی کچھ سیکھ سکوں اور پھر زانگ گونگ جو تیلویدہ کیا کہ یہاں سے جانے لگتا ہے جس کے بعد یہ ٹیچر زیو کے ساتھ یہاں سے کیپٹل کی طرف نکل جاتا ہے اور زانگ پوچھتا ہے کہ ٹیچر زیو آخر ابھی ہم کیپٹل سے کتنا زیادہ دور ہیں تو ٹیچر زیو بتاتے ہیں کہ تقریباً ایک ہزار کلومیٹر دور ہیں اور زانگ کہتا ہے کہ وہ تو کتنا زیادہ دور ہیں اور آخر آپ میجک کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں تیجی سے وہاں پہ جانے کے لیے تو ٹیچر زیو کہتا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اس جرنی کے دوران میں تمہیں میجک اور بھی اچھے طریقے سے سکھانے والا ہوں اور اسی اس کو سنگے زانگ بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سیکھنے کے لیے رہی کیا گیا ہے تو ٹیچر زیو کہتا ہے کہ میں تمہیں ریڈین بائنڈ اسپیل سکھانے والا ہوں اور تو لائٹ سیورنگ سوڈ اسپیل کو بھی اور اگر تم کڑی محنت سے اسٹڈی نہیں کرتے ہو تو میں تمہارے لائٹ ٹائگر کو بھی بلا سکتا ہوں جو کہ تمہاری مدد کرے گا اسٹڈی کرنے میں تو زانگ بانگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اور پھر جیسے ٹیچر سے سکھانا شروع کرتا ہے تو زانگ بھی پریکٹس کرنے لگتا ہے وہ بھی بینا کسی شکایت کے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے اور زانگ بانگ کو بینا کسی سکایت کے اس سریکی سے پریکٹس کرتا دیکھ کے ٹیچر بھی حیران ہوتے اور سوچتے ہیں کہ عام طور پر جیسے زانگ بانگ کے ایکسپریشن ہوتے آج ویسے نہیں ہیں اور اسٹی سے ٹیچر بھی خوش ہوتا ہے جس کے بعد ان کی یہ جو جرنی ہوتی ہے شانتی پور وقت آگے بڑھتی ہے اور ایک کافی زیادہ لمبے سفر کے بعد یہ لوگ آخر کا کیپٹل پہنچی گئے ہوتے ہیں اور جسے دیکھے زانگ بانگ حیران ہوتے کہتا ہے کہ واو یہ کیپٹل تو کتنا زیادہ بڑا ہے اور یہاں پہ ہر کوئی موو کر رہا ہے یہ تو واقعی میں کافی زیادہ شاندار ہے اور ٹیچر زیو کیا وہی روائل انٹر میڈیٹ میجک اکیڈمی ہے یہ تو واقعی میں کافی شاندار دکھ رہی ہے تو ٹیچر زیو کہتا ہے کہ ہاں اگر تم ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہو تو یہ تمہارا نیا سکول ہوگا تو چلو ٹھیک ہے اندر پیلت چلتے ہیں اور پھر ہمیں میجک شاپ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ٹیچر زیو زانگ گانگ کو لے آئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زانگ گانگ اگر تمہیں یہاں پہ کوئی چیز پسند آتی ہے تو مجھے بتا دینا یہ ٹیچر تمہیں وہ دلا دے گا اور اسی اس کو سنتے ہی زانگ گانگ بھی کافی زیادہ خوش ہوتا اور کہتا ہے کہ کیا سچ میں تھانگ یو ٹیچر جس کے بعد یہ جو دکاندار ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ میجیکل بیشٹ ایکس ہیں اور سر یہ وہاں کئی میں کافی اچھی کوالیٹی کے بھی ہیں اور دیکھ لیجے کیا ان میں سے کوئی آپ کو پسند آ رہا ہے کیا اور ایک ایک کو دیکھے زانگ گانگ کہتا ہے کہ یہ والا تو کافی زیادہ آرڈنیری دیکھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کافی زیادہ فیملیر بھی لگ رہا ہے اور یہ جو میجیک وانڈ ہے یہ بھی کافی زیادہ کول لگ رہی ہے اور ٹیچر میں نے سچ میں اپنا من بنا لیا ہے اور تب ہی ٹیچر زیو جوتے دکاندار سے اس کی قیمت پوچھتے ہیں تو جو دکاندار کہتا ہے کہ بچے تمہاری نظر تو واقعی میں کافی زیادہ اچھی ہے یہ جو میجیک وانڈ ہے یہ ففٹی گولڈ کوئنس کی ہے تو اگر تم اسے لیتے ہو تو اس کے ساتھ میں میجیکل بیشٹ ایک کو فری میں دے دوں گا اور اس پرائیس کو سنتے ٹیچر زیو کے تو کافی تگڑے والے ہوشوڑ جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ کیا یہ تو میری آدھے سال کی سیلڈی جتنا مہنگا ہے اور زانگوں بتاتا ہے کہ یہ جو اسٹاف تھا اسے اس نے اپنے ساتھ کافی زیادہ لمبے سمیں تک رکھا اور اس ایک کے اندر سے جو میجیکل بیشٹ ہے جو کہ نکلا تھا وہ اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹنر بھی بنا جس کے بعد ہمیں اگلے دن رائل انٹرمیڈیٹ میجیک اکیڈمی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ صبح صبح ہی یہ دونے آگئے ہوتے ہیں جہاں پہ زانگوں کی نیند کے مارے کافی بری حالت ہو رکھی ہوتی اور یہ کہتا ہے کہ ٹیچر زیو آخر ہم اتنی صبح صبح یہاں پہ کیوں آگئے اور ایکزام کو تو شروع ہونے میں اب بھی کافی سمیں ہے نا تو ٹیچر زیو کہتے ہیں کہ کتنا سوتے ہو آس پاس کا محول بھی تو دیکھ لیا کرو اور زانگوں اگر تم میرے دیے گئے اس ٹیپس کو فولو کرتے ہو تو تم بڑی آسانی سے اس ایکزام کو پاس کر پاؤگے تو زانگوں کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں آپ یہ صبح سے ہی بولے جا رہے ہیں جس کے بعد انونس کیا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی یہاں پہ ایکزام کے لیے آیا ہے وہ انٹر کر سکتا ہے تو زانگوں بھی جاتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹیچر ہمیں جا رہا ہوں تو اب آپ لوٹ کے جا سکتے ہیں جبکہ زانگوں کو جاتے ہوئے دیکھ کے ٹیچر زوی سوچتے ہیں کہ زانگوں مجھے پورا وصوا سے کہ تم سفل ہو سکتے ہو جبکہ اندر آ جانے کے بعد زانگوں جو تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ پکا نمبر ون اکیڈمی کہلانے کے قابل ہے اور یہاں کا پریکٹس گراؤنڈ بھی تو کتنا زیادہ بڑا ہے اور یہاں پہ تو کافی سارے لوگ سائن اپ کر رہے ہیں اور تبی کچھ لڑکیا زانگوں کو دیکھ کے بات کرتے کی حمد کیسو یہاں پہ آنے کی اور اسے دیکھ کے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ فرسٹ راؤنڈ کو بھی پاس کر پائے گا اور ان کی ان باتوں کو زانگوں بھی سن لیا ہوتا ہے اور یہ مو بناتے ہوئے سوچ سا ہے کہ آخر گاؤں کا ہونے میں کیا دکت ہے کیا گاؤں کے لوگ انسان نہیں ہوتے ہیں اور کیا ہوا اگر تمہارے خانداد امیر ہے تو اور تبی کوئی ماشرہ کہتا ہے کہ ایکزامنی سب ہی شانت ہو جاؤ اور سب ہی لوگ ہی اپنے نمبر کے انوصال لائن لگا لو جسے کی ٹیچرز تمہارا باری باری سے ٹیسٹ لے پائیں جبکہ یہ سب زانگوں سوچے جا رہا ہوتا ہے کہ آگے میری باری کب آئی گی جانے کی اور ایسے ہی انتظار کرتے کرتے ایک گھنٹہ بیٹھ گیا ہوتا ہے اور تب ہی 15003 نمبر کو آگے آنے کے لئے کہا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اور کسی کینیبل کی زانگوں کا نمبر ہوتا ہے یہ آگے آتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹیچرز ہی لو میں ایگزامینی نمبر 15003 ہوں اور زانگوں کو یہاں پہ دیکھ کے ٹیچرز آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کومنر ہے نا اور آگے لیے یہاں پہ کیسے آیا چلو چھوڑو جو بھی ہو جلدی سے اس کے ٹیسٹ کو ختم کرتے ہیں اور پھر ہی ماسٹرز کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تمہارے ٹیسٹ کو شروع کرتے ہیں اس لئے تم اپنے ہاتھ کو کرشٹل کے اوپر رکھ دو اور زانگوں بھی ان کی بات کو مانتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کرشٹل کے اوپر رکھ دیتا ہے تو یہ جو کرشٹل ہوتا ہے کافی زیادہ زوروں سے گلو کرنے لگتا ہے اور اس سے اس کو دیکھ کے ٹیچرز کے بھی ہوش اور جھاتے ہیں اور یہ لوگ حیرانتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر اس کے پاس اتنی زیادہ شٹرونگ میجک پاور کیسے ہو سکتی ہے اور کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ لائٹ میجک کو سیکھ رہا ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا زانگونگ جو تھے اس ٹیسٹ کے اندر پاس ہو گیا ہوتا ہے تو اسی اس کے لئے زانگونگ بھی شکریادہ کرتا ہے جس کے بعد آفرنون کے اندر ایکزام واپس شروع ہوتا ہے جہاں پہ سبھی ایکزامینیز کو ٹین ایکزامینیشن سائٹس میں باہر دیا گیا ہوتا ہے اور ہر ایک سائٹ پہ فائیب ایکزامینرز ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو انڈیویجول گریڈ ملے گا اور ٹوٹل کرنے پہ جو اسکور آئے گا وہی ایکزامینی کا ٹیسٹ اسکور ہوگا اور انیکسپیکٹیڈلی زیادہ تر ایکزامینیز جو ہوتے ہیں ٹیسٹ کے اندر وہ انٹرمیڈیٹ کلاس کے ہوتے ہیں حالانکہ ان میں سے کچھ ایڈوانجڈ کلاس سپیل کو کاشٹ کر سکتے تھے اور ان کی ایسی پاورز کو دیکھ کے ٹیچرز بھی خوش ہوتے اور کہتے ہیں کہ اس باری سارے ایکزامینیز ہی کافی زیادہ اچھے آئے ہیں اور یہ اب تک کا سب سے زیادہ سٹرونگیسٹ ائر ہے جبکہ صرف زانگوم سوچتا ہے کہ یہ ایکزامینیز تو سچ میں کافی زیادہ ایبنورمل ہیں اور لگتا ہے کہ میرا کھیل ختم ہو جائے گا اور کیا میں اس ایکزام کو پاس بھی کر پاؤں گا کیا اور پھر میں کچھ سمیں بات باہر کا سین دکھایا جاتا ہے جب پہ زانگوم بھئی باہر آگیا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایکزام تو دیکھنے میں کافی زیادہ آسان تھا اور اگلا جو ہے وہ میجک کے انڈیسٹینڈنگ کا ٹیسٹ ہوگا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ فرینڈز مارے جو اپیسوڈ ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیس ہمارے کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو